بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر اور خبر پر بازار نئی اڑان ان شیئرز کی باری بھی آگئی دوستو میں محمد نائم اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر سیکیورٹیز پائیورٹ لیمٹیڈ ایک پار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے اس ریگولر کے پروگرام مارکٹس اپ ڈیٹ میں بات کریں گے نئے شیئرز پر بازار پر اور خبروں پر تمام لگ بگ آج ہم ان سیکٹرز کا اور ان سیکٹرز میں سے بہت سارے سٹاکس جو کہ ان میں لیڈر ہیں ان پر بات کرنے کے لی یہ آپ کے ساتھ اس وقت ایک بار پھر سے مخاطب ہیں تو پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں بازار جو کہ آج لگاتار تیسرے دن بہتری دکھاتا رہا کاروبار کا جو آج اختتام ہے وہ ہلکی سی پرافٹ ٹیکنگ کی صورت میں نکلا لیکن پھر بھی تین سو اٹھ سٹھ پوائنٹس کا آج اضافہ دیکھا گیا بازار میں ہنڈرنڈ ایکس میں اور وہ پہنچ گیا چونسٹھ ہزار آٹھ سو بائس پوائنٹس کی سطح آج جو انٹرڈے ہائی رہا وہ بازار کا پینسٹھ ہزار اور تریسٹھ پوائنٹس کی صدح تھا وہاں سے تقریبا دو سو اکتالیس پوائنٹس آج کی جو کلوزنگ ہے اتنا بڑا مارجن دیکھا گیا بازار کی اختتام پر تو کیا بہت سارا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی بازار بند ہوا بہت سارا جو رجحان ہے دھیان ہے مارکٹ کا مارکٹ کے جو پنڈٹس ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا نیچے کیوں بند ہوا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے نارمل ایس نارمل فار مارکٹ آہ ہائی ہائی جو ہے وہ بسیکلی ایک ایک دن کا یا جو لو ہے وہ ایک ہائی اور لو ایک مارک ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آہ والیونز میں اضافہ دیکھا گیا کال کی نسبت اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بازار یا کسی بھی سٹاک کا جو ہائی ہے وہی اس کی کلوزنگ بھی ہوئی یا جو لو ہے وہی اس کی کلوزنگ ہو لو ہائی اور جو کلوزنگ ہے اس کا کافی سارا مارجن رہتا ہے لو جو کہ مارکٹ ایک وقت پر پوسٹ کرتی ہے اور اس کی کلوزنگ ایک بہت مارجن کے ساتھ ایک اپوزٹ ڈریکشن میں ہوتی ہے لو اگر مائنس تھا تو ہائی ایک پازٹیو سائٹ پر ہوئی وولیم کا انیلسس بھی بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ لیکن آج کا جو اہم رہا ہنڈرڈ ایکس بریک اوٹ کیا چونسٹھ ہزار سات سو ستر پچھتر پوائنٹس کی وہ سطح آٹھ سو بائس پوائنٹس کی سطح پر آج بند ہو کر چونسٹھ ہزار آٹھ سو بائس کی کلوزنگ اور یس پینٹریٹ ضرور ہو سکتی ہے یہ سپورٹ لیول جو کہ اب جو سپورٹ لیول ہے کل تک جو ریزسٹنس تھی یقیناً پینٹریشن اور فالس پینٹریشن کی اس وقت گنجائش ہر سٹاک میں ہر انڈیکس میں اس کے گراہ پر ضرور رہتی ہے لیکن وہ جو فالس پینٹریشن ہے وہ بلکل آج نہیں دیکھی گئی جب ہم نے او جی ڈی سی کا آج پیٹرن دیکھا تین کروڑ شیئر سے زیادہ کا کام ایک اجبار پھر سے ہرنل کیپ بھی لگا سٹاک میں آج اور کلوسنگ بھی زبردست دیکھی گئی اب جو اگلا پاسیبل ٹارگٹ ہے وہ ہم اپنے کل کے پروگرام میں بھی بیان کر چکے ایک سو اٹھاون روپے کا جو ایمیجیٹ ریزسٹنس ہے یا ٹارگٹ پرائس ہے دو سٹاکس اس وقت بہت انچی اڑان میں ہم دیکھ رہے ہیں نمبر ون ماری پٹرولیم جو کہ ان چارٹر ٹائٹری میں موکر ہے اور اس کے بعد اب جو سپورٹ دی ہنڈرنڈیکس کو وہ انڈیکس ہیوی ویٹ او جی ڈی سی کی طرف سے آئی پچھلے دو دنوں سے سٹاک میں جب سے ون تھرٹی فور کا بریک آؤٹ دیکھا گیا سٹاک میں تیزی سے آہ بہت اضافہ ہوا والیم کل اور آج بھی زبردست دیکھا گیا یہ والیم ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ بریک آؤٹ ایک جنون بریک آؤٹ ہے اور اس والیم میں جو طاقت ہے وہ ایک نیا آہ لیول ہم دیکھیں گے اور اس لیول کا جو ابتدائی ریزسٹنس ہے وہ ون ففٹی ایٹ ایک سو اٹھاون روپے کی سطح یہاں تک ہولڈ کرنا بہتر فیصلہ ہے سٹاک میں ماری پٹرولیم دوسری طرف انچارٹر ٹائٹری میں مور کر رہا ہے پچیس سو روپے سے اوپر بند ہوا آہ اپ کمنگ جو انیشل ریزسٹنس ہے وہ پچیس سو پچاس روپے کا لیکن اس سے اوپر آہ اب جو آہ سٹاک کی فارمیشن ہے بہت اوپر بھی جا سکتا ہے ڈیفنیلی اس پر ہم اس بریک آؤٹ کے بعد دوبارہ سی ریویو کریں گے اگلے ٹارگٹ کے لیے آہ سیکٹرز میں اگر ہم دیکھیں تو آج کے سیکٹرز میں آہ تمام جیسے پچاسی یا پچاسی پرسنٹ سے زائد کی اس وقت جو سٹاکس ہیں پاکستان سٹاکس چینج میں مختلف سیکٹرز میں سیکٹر کوئی بھی ہو وہ اسی فارمیشن میں ہیں آہ ایک ہائی بنایا تھا انہوں نے آہ دسمبر میں اور اس کے بعد ڈیکلائن کیا کنسولیڈیٹ کیا آپ دوبارہ سے ایک اچھال بڑھنے کو تیار ہیں اور وہ اچھال نمبر ون آہ تو وہی لیول ہو سکتے ہیں جو کہ پرسیڈنگ ہائی تھی دسمبر کی اس سے زیادہ آہ اگر وہ ایک سیڈ کرتے ہیں تو ڈیفنیلی آہ وہ نوٹس ایبل ہے اس کو نوٹس کرنا چاہیے کس پوٹینشل سے کرتے ہیں جس طرح کے او جی ڈی سی نے کیا پچھلا ہائی بریک کیا آہ اور ایک پوٹینشل کے ساتھ کیا لیکن ایٹی فائیو پرسنٹ جو سٹاکس ہیں ابھی سٹیل اپنی جو ابتدائی سٹیج میں ہے ہائی کے بعد جو لو پوسٹ کیا وہاں سے اٹھنے کو اچھال برنے کو جس میں کے کیمیکل سیکٹر جیسا کہ انگرو پولیمر کیمیکلز سردار کیمیکلز پاکستان اکسیجن اور ستارہ پروکسائیڈ یہ وہ چار سٹاکس ہیں جو کہ دوبارہ سے آہ اپنی جو اچھال ہے پرسیڈنگ ہائی ہے وہاں تک اچھال بر سکتے ہیں آہ دوسرے بہت سٹاکس ہیں اس سیکٹر میں لیکن ہم نے جو کہ وقت کی کمی کے باعث اتنوں کو چناؤ کیا فرٹلائزر سیکٹر میں بھی آٹو سیکٹر جو کہ اس وقت موسٹ سٹاکس کریکشن کے موڈ میں ہے وہاں پر دیوان فروک موٹرز جو کہ آج بند ہوا چودہ روپے چھیلیس پیسے کی سطح اپ سائٹ جو پوٹینشل ہے اس کا وہ سترہ روپے پچاس پیسے یا میکسیمم اٹھارہ روپے کی سطح اچھا مارجن ہے ایک چھوٹا سٹاک اور شارٹ ٹرم کے ٹائم ف بینکس اور بینکس اس وقت لیڈ کر رہے ہیں بینکس میں دوبارہ سے بہت سارے جو کہ ہم ڈیلی اپنی اس پروگرام میں بات کرتے رہتے ہیں دوبارہ ان کا جو لیول ہے اس وہ پرسیڈنگ ہائی کا ٹارگٹ ہائیز کو ٹارگٹ کیا جانا چاہیے ایز ای ٹارگٹ پرائس کے لیے آئل اینڈ گیس اور آئل اینڈ گیس میں ماری پٹرولیم او جی ڈی سی ڈیفینیلی پاکستان آئل فیلڈز اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹاک جو کہ اٹک پٹرولیم ہے آئل اینڈ گیس مارکٹنگ سیکٹے سے وہ بھی ایک بہت قریب پہنچ گیا آپ نے ایک کی ریزسٹنس لیول جو کہ چار سو بیس روپے کا ہے ان کیس آج جو کلوسنگ رہی سٹاک کی وہ چار سو بارہ روپے اور اسی پیسے کی سطح فارمیشن اور سٹینڈنگ سٹاک کی اور اگر یہ بریک ہوتا ہے یعنی کہ چار سو بیس روپے کا لیول تو ہم ایک اچھا اپ سائٹ پوٹنشل دیکھ سکتے ہیں سٹاک میں سٹاک کی میٹنگ بھی کمپنی کی اگلے ہفتے ہو سہی ہے ہافیئر انکاؤنٹس کو پبلک کیا جائے گا لیکن جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کریں گے ٹریڈنگ کی بات کریں گے تو نمبر ون جو چیز آئے گی وہ ہمارے پاس رسک کو کنٹرول کرنے کی ہے جب جب اور جہاں جہاں جس جس لیول پر رسک انڈر کنٹرول ہوگا وہاں پر ہم اس پر اپنی بائی یا سیل کال دیں گے تو آگے موو کرتے ہیں آئل انڈ گیس سیکٹر سے فارما سوٹیکل سیکٹر ایبٹ لیبارٹریز چار سو تیس روپے کی آج کلوزنگ اور اپ سائٹ جو پوٹنشل ہے وہ پانسو دس یا پندرہ روپے کی سطح پر دیکھ رہا جا سکتا ہے پاور سیکٹر پاور سیکٹر میں اس وقت جو قابل زکر سٹاکس ہیں جس طرح کے ہب پاور کوٹادو پاور وہ اپنی جو پرسیڈنگ ہائز ہیں اس سے نیچے ٹریڈ ہو رہی ہیں اور سٹیل سیکٹر جبکہ سیمٹ سیکٹر میں بھی ہم بات کرتے ہیں جس طرح سیمٹ میں چرارٹ ڈی جی خان میپلی فوجی سیمٹ فلائنگ سیمٹ دیوان سیمٹ میں آج کیپ دیکھا گیا لیکن تمام ان سٹاکس نے مصبت رجان آج اپنایا اپنا جو پرسیڈنگ ان کا ہائی تھا اور وہاں سے کریکشن لے کر ایک فارمیشن بنائی کنسولیڈیشن پیٹرن کی دوبارہ سے پاسیبلٹی اپ سائیڈ کی ہے وہ اچھال ہم دیکھ رہے ہیں اور لیمٹڈ اچھال ہے ان تمام سٹاکس میں بہت بڑا اچھال نہیں ہے اگر ہم کہیں کہ ڈی جی خان یہاں سے بلکل سو روپے جارہا ہے ڈریکٹ تو ایسا نہیں ہے ایٹی فور ایٹی تھری یا میکسیمم ایٹی فائیو پر ایک دفعہ گین کو بک کرنا بہترین فیصلہ ہو سکتا ہے او جی ڈی سی جو کہ لگاتار آج تیسرے دن مارکٹ کو سپورٹ دیتے ہوئے دیکھا گیا بینکال حبیب اٹھاسی روپے سے اوپر بند ہوا اب یہی لیول ایک سٹاپ لاؤس کا لیول ہے اور رسک انڈر کنٹرول ہے ایٹی ایٹ پوائنٹ ایٹی نائن پر بند ہوا نائنٹی فور نائنٹی فائیو کا اگلا پاسیبل ٹارگٹ پائس رہ سکتا ہے اٹک پٹرولیم پر ہم بات کر چکے لکی لکی سیمٹ اور جو فارمیشن ہے وہ آٹھ سو بیس میکسیمم ٹارگٹ پرائس پر فوکس کر سکتے ہیں ہم بینکال فلا ترپن چوہون روپے کا لیول ماری پٹرولیم انچارٹر ٹائٹری حبیب میٹرپولٹن بینک بہت قریب ہے ساٹھ روپے کا اس کا جو پرسیڈنگ ہائی تھا اس کے قریب اٹھاون روپے کچھ کی اس کی آج کی کلوزنگ دیکھی گئی فاطمہ فٹلائزر بہت نیچے ہے ابھی پچھلی پرسیڈنگ ہائی سے ڈی جی خان اور چرارٹ ان تمام دس ٹارکس نے آج مجموعی طور پر چار سو چودہ پائنٹس کو کنٹیبیوٹ کیا ٹوٹل آج کی ہنڈنڈ ایکس کی جو اچھال ہے تین سو اٹھ سٹھ پائنٹس کا دوسرے کچھ ٹارکس جس میں کہ ہم بات کریں سازگار انجینئرنگ سازگار انجینئرنگ نے آٹسٹینگلی پرفارم کیا آٹو سیکٹر میں لیکن اس کا جو دو سو تیس روپے کا لیول ہے وہ کافی بڑا ریزسٹنس ہے اور شارٹ ٹرم کے ٹائم فریم پر یہاں پر اپنے گینز کو بک کرنا بہترین فیصلہ ہے حالانکہ فنڈامینٹل سائیڈ پر بہت بڑا ایک حجوم ہے جو کہ انفرمیشن نیوز ہیں نئے کنٹریکٹ کی چاہے وہ رکشہ ہو الیکٹرک رکشہ ہو الیکٹرک گاڑی ہو یا کمپنی کا ایکسپینشن کا پروگرام ہو اس کو لے کر یہ کے لیے تمام چیزیں ایک لانگ ٹرم پر ایفیکٹ ہوتی ہیں شارٹ ٹرم کے جو مارکٹ کی فلکچویشن ہے اور اس فلکچویشن کی نتیجے میں جو ایموشنز مارکٹ نکالتی ہے انویسٹرز اور سرمایہ کاروں کا ان کا اثر کافی شدید رہتا ہے پاکستان سروسیس فوجی فٹلائزر کمپنی فوجی فٹلائزر کمپنی ایک سو اکیس روپے ڈبل ٹاپ سے دوبارہ سے نیچے گر رہا ہے ایک سو سترہ روپے اور ستر پیسے کی سطح آج پہنچ گیا سٹاک ایک سو تیرہ روپے کا اپتدائی سپورٹ لیول ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سارے جو ہمارے سیکٹر ہیں اس میں کہ فوڈ سیکٹر پراپرٹی سیکٹر یا جس طرح ٹی پی ایل پی ہے جی جی ایل ہے یہ تمام جو سٹاکس ہیں یہ ایک شارٹ ٹرم کی ریکاوری کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں چونکہ پروگرام کا درانیہ بہت بڑا لمبا نہ ہو جائے اس لیے ہم نے یہ چند سٹاکس سیلیکٹ کی ہیں آج ایک بار پھر سے کل پھر ہم دوسرے کچھ سٹاکس پر بات کریں گے ہاپ پاور ٹی آر جی فوجی فٹلائزر بن قاسم انٹرلوپ پاکستان سٹیٹ آئل ہائی نون انٹرنیشنل سٹیلز ایچ بی ایل یہ تمام اُڈا سٹاکس ہیں جنہوں نے منفق کنٹیبیوٹ کیا لیکن یہ بہت سارے سٹاکس میں ایک وقتی کریکشن ہے جس طرح کے ایچ بی ایل آئی ایس ایل ہائی نون پی ایس او انٹرلوپ فیصل بینک آہ ٹی آر جی خاص طور پر کل دوبارہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں ان میں بہت سارے سٹاکس جو ہیں وہ ڈائی ورج کریں گے آج کا جون کا ٹرنڈ تھا کل کسی اور ٹرنڈ کو فالو کریں گے یعنی کہ موسٹ لائکلی اپ سائٹ فالو کر سکتے ہیں خبروں پر اگر ہم بات کریں تو کائبور کراچی انٹر بینک آفر ریٹ اس میں ایک بار پھر سے اضافہ دیکھا گیا ہے پچھلی بار کافی کمی ہوئی تھی لیکن اب جو آہ سینٹیمنٹ ہیں انتیس جنوری کو جب یہ بڑا دن ہوگا مونیٹری پولیسی سٹیٹمنٹ کا کمیٹی کا سٹیٹمنٹ آف پاکستان کی جو مونیٹری پولیسی کی کمیٹی ہے ریویو کرے گی انٹرس ریٹس کو بڑھانا یا کم کرنا وہاں پر اب جو چانسز ہیں کم ہونے کے وہ بلکل کم ہوتے جا رہے ہیں آج کا جو کائبور کا ریٹ کو چینج ہونا ہے اپ سائٹ پر وہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس مونیٹری پولیسی ریویو میں ہم انچینج ریٹس کو دیکھ سکتے ہیں سٹیٹ بنک آف پاکستان کی اس مونیٹری پولیسی جو کمیٹی ہے اس کی جانب سے اچھال جو تھا کائبور میں وہ اگرچہ کے کم دیکھا گیا چودہ بیسس پائنٹ کا اضافہ دیکھا گیا اور چھے مہینے کا کائبور پہنچ گیا بیس اشاریہ آٹھ تین پرسنٹ کی سطح پر اس سے پہلے بیس اشاریہ چھے نو پرسنٹ کی ریٹ تھا کائبور کا گیس کی پرائسز اس میں اکتالیس پرسنٹ کا اکسپیکٹیشنز ہیں کہ اضافہ ہوگا اور یہ گیس کی پرائسز انٹرنیشنل مریٹی فنڈ کی وہ کنڈیشن پاکستان تیسری بار اس سال میں پوری کرنے جا رہا ہے اکتالیس پرسنٹ آن ایوریج اضافہ متوقع ہے پندرہ جن پندرہ فیوری سے پہلے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے گیس سیکٹر کا وہ ٹو پوائنٹ ون ٹیلین یعنی کہ دو ہزار ایک سو ارب روپیہ ہے پاکستان کا جو کہ لگ بگ ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ بنتا ہے ٹوٹل پاکستان کی جی ڈی پی کا تو اس کو کم کرنے کے لیے گیس کا ریٹ مزید بڑھایا جائے گا فورٹی ون پرسنٹ آن ایوریج اور اگر میں بات کروں سوئی ناردن گیس پائی پلائنز کا کتنا اس میں حصہ رہے گا تو فورٹی ون پرسنٹ کا پوجیکشنز ہیں ریٹ بڑھنے کا سوئی ناردن گیس پائی پلائنز کے اس اضافے کے بعد پانچ سو چھے ایم ایم بی ٹی یو ریٹ ہو جائے گا آن ایوریج ایس این جی پی کا جو کہ پر یونٹ بند سکتا ہے ایک ہزار سات سو پینٹیس روپے کا سٹاک کی پوجب فورمیشن ہے ایٹی ون روپے سے نیچے ٹریڈ ہو رہا ہے ڈبل ٹاپ اور دوسرا ٹاپ پچھلے ٹاپ سے ہائی رہا دوبارہ سے نیچے گرا اور انٹل جو ایکشن ہے سٹریٹیجی ہے وہ واش اینڈ سی کی ہونی چاہیے ہماری نظر میں انٹل سٹاک ایٹی ون روپے کو اپ سائیڈ کسی پوٹینشل بڑی پوٹینشل کے ساتھ بریک اوٹ نہیں کرتا نیچے لینا اور نیچے لے کر بہت سارا وقت انتظار کرنا ایک بہترین انویسٹمنٹ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا دوسری طرف سوئی ساؤت گیس کمپنی کا جو رائز ہے وہ ہمیں پندرہ پرشنڈ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس اپکمنگ ریٹ کی جو رویجن ہوگا اپ سائیڈ پر دو سو چھبیس ایم ایم بی ٹی یو آن ایوریج ریٹ ہو جائے گا جبکہ پر یونٹ گیس کا جو ریٹ ہے وہ ایک ہزار چھے سو چھانوے روپے پر یونٹ رہے گا آہ تیکنیکل گراؤنٹس پار سٹاک میں اس وقت کوئی بارہ روپے چودہ پیسے کی کلوزنگ تھی سٹاک کی آج کے دن اور اپ سائیڈ جو پرسیڈنگ ہائی ہے سٹاک کا دسمبر کا وہ چودہ روپے چودہ روپے سے کچھ اوپر ہے اور یہی لیول آہ ایک آہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے یا نئی سرمایہ کاری کے لیے اس ٹارگٹ پر اس اس لیول کو جو کہ چودہ روپے سے اوپر ہے وہ آہ بریک آٹ ہو اور پھر ایک نیا ٹرینڈ ہو آہ تب یہ ریویویبل ہے اور ریکمینڈڈ ہے سٹاک میں دوبارہ سے اوپر سائیڈ پر جب رسک کنٹرول ہو تو سرمایہ کاری کی جانی چاہیے آج کے پروگرام میں اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ